موسیقی 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 لیتے ہیں کیونکہ سکن کے مسائل بہت تیزی سے اوبرتے میں جا رہے ہیں اور جیسے کہ آپ نے میں نے بات کی ذکر کیا بارشوں کا بارشوں کے بعد جس طرح سے پانی جمع ہے روڈوں پر اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے بائیکوں پہ بھی سپر کریں گاڑیوں میں بھی سپر کریں بارش کے پانی سے نہاں بھی رہیں تو ان کی باڈی پہ ایک عجیب طرح کی ایچنگ ہو رہی ہے اور ان کی جو ہے باڈی بہت زیادہ ریڈ ہو جاتی ہے ساتھ پچس پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کیا وجوہات کیوں ہو رہی ہے سب سے پہلی گندے پانی کی وجہ سے فنگل انفیکشنز ہو رہے ہیں میں پاس بہت کومنلی آ رہے ہیں بچے بہت آ رہے ہیں کیونکہ بچوں کو شوق ہوتا ہے بارش میں آنے کا پھر وہ ٹھیک سے بات نہیں لیتی ہے صحیح سابوں سے ہی use کرتے اس کے لیے بہت اچھے ٹریٹمنٹ سے ہے کہ first we have to identify اچھا اگزیما بھی بڑھ رہے ہیں اچھا پھر ایک چیز ہوتی ہے گندے پانی کی وجہ سے اب کوئی سکی بیز بھی ہو جاتی ہے سکی بیز ایک ایسی مرض ہے جو کہ اڑ کے لگ سکتی ہے آپ کو ہاتھ ملانے سے لگ سکتی ہے اس کے ایسے پوری باڈی پیچنگ ہو رہی ہوتی ہے پھر ویدر عجیب سا ہے تو گرمی دانے بھی نکل رہے ہیں تو ان سب کے الگ الگ ٹریٹمنٹس ہیں اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ میں صبح مرشد ہسپیٹل میں ہوتا ہوں جو کہ ایک بہت بڑا ہسپیٹل ہے اور یہ بلوچستان اور سندھ کے بکل اس پر ہے بورڈر پر ہے بہت پیشنٹس آتے ہیں بلوچستان سے بھی سندھ سے بھی آتے ہیں ہمیں پاس صحیح صورت کارڈ ہے وہاں کی تو ابھی صورتحال بھی بڑی کھمبیر ہوئی بھی ہے جس طریقے سے ایک آفر ہے ہمارے ہسپیٹل کی طرف سے کہ فری ٹریٹمنٹ ہے جو بھی صلاح صدگار ہمارے ہسپیٹل لائیں گے تو مرشد ہسپیٹل کی بہت بڑی بات ہے کہ بہت زیادہ کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں تو میں پاس بہت پیشنٹس آ رہے ہیں اسپیشی ہب سے آ رہے ہیں ایون کراچی سے آ رہے ہیں انٹیئر سندھ سے آ رہے ہیں فنگل انفریشن کے ساتھ بہت آ رہے ہیں پوری باڈی پر ریشیس پڑے ہیں اچھا صرف ایک گھر میں ایک فرد نہیں پورا گھر انوال ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تولیہ کا استعمال ہے ایک دوسری کو لگ رہی ہے بہت کل لگ رہی ہے وہ اور پہ یہ ہو رہا ہے کہ پانی آپ کو پتا ہے پیور نہیں ہے بہت آسان سی بات آ رہتا ہوں جن کے بولنگ وارٹر آ رہا ہے وہ بالٹی میں پانی نکالیں پھٹکری ڈالا کریں پھر نایا کریں یہ بہت آسان طریقہ ہے ڈیٹر آل یا کوئی ایسی چیزیں خاص دالیں کے سر ہوتے ہیں مہنگا بھی پڑتا ہے سیدھی بات ہے پھٹکری آویلیبل ہے آسانی سے اٹھا ویری اول ڈ گوڈ ٹریٹمنٹ یہ آپ کو بہت ہیلپ آورٹ کرتا ہے ساتھ ساتھ پورے گھر کے علاج کرنا ہے ایک بولنگ جو میں ہمیشہ کہوں گا پلیز ہمیں دکھا دیں خود اپنی دوسری علاج میں سٹارٹ کریں کیونکہ کیا ہوتا ہے ہر ایک کا فنگس کا الگ علاج ہے ایکزیما کا الگ علاج ہے پرو رائٹس کا الگ علاج ہے اس کے بھی اس کا الگ علاج ہے ہمیں دیکھ کے ایڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے پھر ٹریٹمنٹ دینا ہوتا ہے اچھا لوگ یہ بات سمجھنی بات ہے جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ وہ ایڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ کون سی خارش کس نویت کی ہے کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کی طرح کی اور ایک کی طرح کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ بہت ہی سمپل فرس چیٹ ہم لوگ کو خود پتا ہوتا کہ میڈیکل اسٹور پہ آپ چلے گا ہے ماں سے بہت دیا ہے کہ بھئی اس طرح کی خارش ہو رہی ہے ہمیں کوئی میڈیسن دے دو یا پھر ہمیں کوئی ٹیوب دے دو جو کہ ہم لگا لیں اور اس سے ہم ٹھیک ہو جائے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کی کیٹیگری کیا ہے وہ کس نویت کے خارش ہے کہیں وہ بہت زیادہ پھیلنے والی تو نہیں ہے کیونکہ ابھی جو میں دیکھ رہی ہوں نا وہ شکایت یہ آ رہی ہے کہ ایک دوسرے سے لگ رہی ہے اور بہت زیادہ زیادہ ایچنگ والی فارش ہے دوسرے سے لگ رہی ہے تو دھوپ کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے جیسے دھوپ آئے فارم بستر تکیا تولیاں آپ کپڑے دھوپ میں سوکھ رہے چاہیے آپ گھر میں دھوپ آئیں چاہیے میں گاتا ہوں کھڑکیاں کھول دیجے فنگس کے بہت اچھے ٹریٹمنٹس ہیں وہ ہم کرتے ہیں لیکن اکورنگ دو پیشنٹس ایج اور اس کے سی لیول پر ہے میرے پاس آخر میں پیشنٹ جب وہ سارے جی پی سے ہوکر تو بہت پھیلا وہ ہوتا ہے تو اس میں ہمیں اینٹی فنگل ٹریٹمنٹ دینا پڑتا ہے جو کہ آئیٹروین کے نام سے دوائی آرہی ہے آئیٹروکونسول that's really good لیکن بارہ سال سے اوپر نرسنگ مدرز اور پریگنٹ عورتوں کو ہم نہیں دے سکتے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر ٹریٹمنٹس بھی دیتے ہوتے ہیں اینٹی فنگل کریمز بھی دیتے ہیں ساتھ سوپ آ رہا ہے آر ای ای ایف کنٹرول کرتا ہے صحیح یعنی دماؤں جی دوائی کنٹرول کرنے کے لیے یہ سوپ اچھا ہے یہ فرسٹ ایٹ کے لیے آپ اچھ کریں چلیں دکٹر شازی کی طرف آ جاتے ہیں ہم ذرا تھوڑی سی داتوں کے اوپر بات کر لیتے ہیں کیونکہ عمومن ہم بچوں کو دیکھ رہے ہیں کافی جو ہے اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں بچے اپنی کیر نہیں کرتے بچے اور آج کل ہم ڈائیٹ کی اور اگر نیوٹیشن کی بات کریں تو وہ بڑی کمی ہے اور وہ سے بچوں میں نہیں بڑوں میں بھی کمی ہے کیونکہ ہم لوگ جس طرح کی ڈائیٹ لے رہتے ہیں وہ پروپر ڈائیٹ نہیں ہوتی اور جنگ فوڈ کا سمال بہت زیادہ ہے زندگی کے اندر جس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری زندگی تو اچھی ہو رہی ہے اور ہم لوگ انجوائی تو کرنے ہیں اس زندگی کو لیکن وہ ہمارے جو انٹرنل معاملات ہیں اس کو بڑا نقصان دے رہی ہوتی ہے تو دانتوں کیلئے کیا چیز ہے کیا چیز تانہ سے پروٹیکشن کرنے چاہیے پہلی بات تو یہ کہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے بلکل صحیح بات انہوں نے جو ایسے کہتے ہیں نا آن پوائنٹ بات یہ کہ سیلف ہائیجین کا کوئی بھی خیال نہیں کرتا یہ صرف سکن کی بات نہیں ہے اس میں داد بھی انوارڈ ہوتے ہیں اورل ہائیجین اس آلسو ویری امپورٹن تو بہت امپورٹن یہ بات ہے کہ ہمارا پرسیپشن اور ہمارا بلیف تھوڑا سا ٹوورڈ ہائیجین کی طرف آ جائے اس ہائیجین میں ویری امپورٹن ہے کہ ظاہر سی بات ہے موہ سب سے پہلی چیز ہے جس کے اندر جو بھی چیز آپ کھا رہے ہوتے ہو پی رہے ہوتے ہو جنگ فود ہے یا وٹیور it is going through the oral cavity inside your body ٹھیک ہے تو بہت امپورٹن ہے کہ آپ oral mouth جو ہے oral cavity جو ہے اس کی ہائیجین اس کی کلننس کا خیال رکھے ٹھیک ہے بچے بلکل نہیں کر پاتے ظاہر سی بات ہے عمر چھوٹی ہوتی انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا بچے ہیں تو ایج ہی کیرلسنس کی یہاں پیرنٹس کا بہت امپورٹن رول ہے پیرنٹس شود ٹیک کیئر کہ بچے جو ہے ریگلر برش کریں کچھ کھاتے پیتے ہیں ایسا جنگ فود کھاتے ہیں یا فیزی ڈرنک لیتے ہیں فار ایکزامپل تو دیشوڈ برش دیر توت کیکہ وہ بچہ خود نہیں جائے گا ایسا جنگ فور پیتے ہیں چائل و میک شور کنے کے واشروب میں جو جائے تو وہ کیسے برش کر رہا ہے ٹھیکنیک ورشنگ برشنگ از ویری امپورٹن پلس ہاوہمش ٹائم ہی ایس ایلوکیٹنگ دو دو برشنگ لوگوں کو تیکنیک نہیں پتا ہوتی جیسے کہ آپ کیا رہیے ٹھیکنیک ورشنگ ٹھیکنک نہیں پتا ہوتی لوگ سمجھتے کہ ایک فرض ہے صبح اٹھنا ہے اور برش میں جو ہے توت پیس لگانا اور اس کے بعد موہ میں ماننا اور واپس آجانا ہے اور یہ نہیں پتا ہوتا کہ اپنے کونسے انگل بے کونسی اپنے کلوک وائز انٹی کلوک وائز ڈائریکشنز آپ کی کس طریقے سے اپنے موہ کو ہائی چین ایک صور پر لکھنا ہے تو وہ ذرا بتا دیں ضروری بہت اچھا قویسٹن آپ نے کیا یہ بہت امپورٹن ہوتا ہے ہمارا کومن یا ہوتا ہے کہ برش میں exactly what we have said کہ توت پیس لگانا ہے and to and fro hair and their right and left کیا اور دان صاف کر لیا actually وہ دانت ہم صاف نہیں کر رہے ہوتے basically جو بھی گند ہوتا ہے دانت کے اوپر بھی are pushing it into the gums so it is very important we have to do if these are my thoughts for example and this is the label surface what we are going to do we are going to do circular movement downwards and upwards in downwards کر کے گمس کے اندر سے ہم نے اپنے جو نکالنا ہے آپ کا جو ڈیبری ہے اور آؤٹورڈ موف کر کے اس کو بہار نکال دینا ہے تاکہ ہم ری پوش نہ کریں انسائیڈ ڈا گمس تو clockwise آپ نے movement کے ساتھ اس کے ساتھ brush سے نکالنا ہے ٹھیک ہے ایک ہی بار بار ایک ہی جگہ پہ نہیں کرنا ہے soft movement کرنی ہے type of brush جو آپ use کریں that is also very important امومن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دانتوں پر stains آ جاتا ہے تو جو بھی میرے پاس patient آ رہا ہوتا ہے ہم تو hard brush use کرتے ہیں وہ تو دو منٹ میں ایک سٹروک لگاتا ہے ہوتا ہے ہاتھ برش نقصان دیتا ہے کافی ہوت نقصان دے آپ کا انیامل سرفس گریز ہو جاتا ہے آپ کو سنسیٹیوٹی شروع جاتی وہ پروبزم جو تھے ہی نہیں بیسیکلی آپ your type of brush which you are using وہ آپ کے arise ہونا شروع جاتے ہیں سپر سوفٹ brush use کریں سوفٹی کریں آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا دان جو ہے وہ بہت ہارڈ ہے but it is a very sensitive organ of the body. آپ slowly gradually بہت humbly بہت سوفٹی اس کے اوپر brush کریں تاکہ آپ نے صرف جو اوپر گند آیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم زور سے brush نہیں کریں گے تو ہمارے stains نکلیں گے نکلیں گے نکلیں گے نت ہے نت ہے ایک point of view ان کا ایک دماغ میں بناوا یہ خیال کہ اگر ہم جب تک جو ہے وہ brush زور زور سے نہیں کریں گے تب تک ہمارے stains نہیں نکلیں گے تب تک ہماری داتوں کی سپائی نہیں ہوگی حالکہ اس سے جو ہماری جھلی خراب ہو جاتی ہے اور وہ جو اتر جاتی ہے جو آتے ہیں میں پہلی کیا ہوا برش کر رہے تھے اس سے یہ ہو گیا اب وہ آپ نے کریوزز اور رال دیئے اس کے اندر کریٹرز ڈال دیئے اور اب وہ ڈیپوزٹنگ سائٹ اور بن گئی آپ کے لئے تو آپ نے پرابلم ارائیڈکیٹ کرنے کے بجائے اس چیز کو انہانس کر دیا نا بیسکل ایسے گمز کا پرابلم علاق شروع ہوتا ہے اور پھر لئے انیمل مہنگا ہو گیا ٹریٹمنٹ اور پھر آپ کہیں گے کہ ڈینٹیسٹری ایکسپینسی بکوز آپ نے نگلیجنس کی ہے تو تھوڑا سا رائٹ ٹائم پہ آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں رائٹ چیزیں استعمال کریں اور نیٹریشن کی جو بات آپ نے کی تھی وہ بہت امپورٹنٹ ہے دیکھیں ہر بچہ جب سکول جا رہو تھا صبح صبح اٹھا رہو تھی ہیں امائیں تو اممان یہ ہوتا ہے کہ ناشتہ بھول جاتے ہیں بلکل ہے نا ایک چائے کا کپ پلا دیا یا ایک گلاس دودھ پلا دیا وہ دو تین سپلی اندھا چائل رہ جوزا ہے یہ کلچر بھی نہیں ہے اور ہے بھی نہیں ہاں اگر دور کی بات کریں تو ہم لوگ نے بلکل بھی ناشتہ نہیں کیا کیونکہ صبح صبح ہم لوگ پتہ ہیں کیا ہمیں حسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کیا آئے گی ہمیں بومٹ آئے گی ہم نہیں کر سکتے ناشتہ ہم کالج میں جا کے کیفیٹیریا میں بیٹھ کے چھائیں گے سکول میں کھانے گے اس طرح سے ہمارا پوری زندگی ہم لوگ نے اس سے اور پھر وہ چیزیں ویکنسز ابھی ہمیں آئیڈینٹی فائی ہو رہی ہیں ایکزاکٹل ویٹ ٹائم آتی ہے تو بہت میں پیرنٹس کو یہ کہتے ہیں سیشلی مدرز کہ پلیز آپ جو بچے کا لنچ باکس بنائے نا یوں میک شور کہ وہ ایسی چیزوں پر مبنی ہو وہ چیزیں آپ ڈالیں جو نیوٹریشنل ہائیلی نیوٹریشنل ہوں ٹھیک ہے آپ اس کو ایک دودھ کا ساشے دے دے ڈال دے اس کے اندر آپ جو اس کو فوڈ دینے جنگ فوڈ پیز مت دیجے ٹھیک ہے پروسیس فوڈ دو ناٹ گیف پروسیس فوڈ تھوڑی سی محنت کر لیں بچوں کے اوپر گھر میں خود اچھی چیزیں بنائیں اور بچے کو بہت اچھا نیوٹریشنل ڈائٹ والا لنچ دیں تاکہ وہ بچہ جب کھائے تو وہ اس کے لیے فائدے مند ہونا کے نقصال دیں چلیں یہ تو بہت بڑا چپٹ ہے کیونکہ اگر ہم نیوٹریشن کی بات کر رہے تو بچوں کی تو سبسی کی عادت بلکل نہیں ہے پھلوں کی عادت بلکل نہیں ہے یہ تمام چیزیں تو ایسی ہیں جو بچے دور بھاگتے ہیں کہ مطلب نہیں الرجی ہے اس چیز سے بلکل ہم لوگ جو ہیں کھائی نہیں سکتی یہ چیزیں نا فروٹس لے رہے ہوتے ہیں نا سیلٹس لے رہے ہوتے ہیں اور اسے کی وجہ سے سکن کی پروبلمز بھی ہوتی ہیں اس کے وجہ سے ہیر فال بھی ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے تمام چیزیں جو ہیں لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ابھی نہیں پتہ چلتی ہے اب ارلی ایجیس میں لوگ جاتے ہیں تو وہ آئی سے اور آج کل تو میں دیکھ رہی ہوں بڑے چھوٹے بچوں کے بال وائٹ ہو رہے ہیں اور اس طرح کے ایشوز رہے ہوئے کریئے ہونا شروع ہیں اچھا بالوں پہ آ جاتے ہیں بڑا بالوں کا بھی بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے اب بالوں میں ہی ہوتا ہے کہ آگے گنچ پنا رہا بڑا بچوں کے چوب ایک تو ڈاٹ ساہمین جیسے کہا نا کہ لوگ بڑش بہت تیس کرتے ہیں لوگ بال بھی وگرسلی کرتے ہیں وہ بہت غلط طریق ہے آپ کے بال بہت سوفٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ بریٹل بھی ہو سکتے ہیں اور بہت زیادہ ڈیلیکٹ ہوتے ہیں اگر سے لوگ بالوں کو ہاتھ لگاتے رہتے ہیں اس سے بھی بال ٹوٹتے ہیں پہلا جو ریزن ہمیں پاس ہے کے پروبلمز کا ہے لاؤس کا ہے وہ آنینی آیا ہے لوگ ٹھیک سے کھا پی نہیں رہے ہیں کھانا پینا سہی نہیں ہے ڈائٹ پروپر نہیں ہے میں صرف کہتا ہوں سوہہ ناشتے میں مجھے پتا ہے بھوک نہیں لگتی بہت زیادہ ڈائیجسٹیو انسائنز آپ کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں آپ نے جیسے کہا وومٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے نونسیا اور رہا ہوتا ہے آپ صرف کلاس پانی پیجئے آپ ناشتہ ناشتہ نہیں کریں فیس واش کریں اس بیچ پہ آپ کے ریجسٹیو انسائنز میں بیٹ جائیں گے اٹلیسٹ دو کلے کھا لیں آپ یہ آدھا بنائیں گے اسی سے آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا دوسری بار ڈائٹ سال میں بہت کوئی صحیح کہی کہ آپ کی مدد کو ایک آدھا شروع سے بنا دیں کہ ساگ دے دیں بچوں کو جیسے کہ ابھی بچہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کو شروع سے آدھا چھوٹی ایجز میں آپ کو اس کو وہ ٹریٹمنٹ دینا ہے ہیر فال کا سب سے بڑا ریزن آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ بہت زیادہ چیزیں یوز کر رہے ہیں بالوں میں جو سستی چیز میں بھی بالوں میں لگا لیا آپ نے اس کو آپ پی پی ٹی ایک آ رہا ہے جو کہ ہیر ڈائے وہ آپ کے بالوں کا بہت برا حال کرتا ہے ایسا ہی ہے ویلہ سٹریٹ کر رہے ہیں لوگ ری بانڈنگ کر رہے ہیں دیکھیں اللہ تاریہ آپ کو جو ٹائپ کا ہیر دیا ہے وہ اللہ تاریہ نے آپ کو سو سمجھ کے ہی دیا ہے آپ کی اس کے فیس آپ کی ریز کے حساب سے کیا لوگ سب کو شوقت ہے سٹریٹ بال کریں لڑکیوں کو میں دیکھا ہے کہ آئرین لگا رہی ہوتی ہیں مطلب دیکھیں کالر کر رہی ہوتی ہے سٹریٹ ہو تو دیکھیں تیریبل آپ کے نورمل ہیر ٹیکسٹر خراب ہو جاتے ہیں اس کے لیے وائٹیمنز آ رہی ہیں بائیو ٹین پلس فالک ایسر آ رہی ہے that's a very good وائٹیمن پاپ صبح ناشتے پہ کھا سکتے گرلز کے لیے میں ہمیشہ ایوننگ پرم روز کہتا ہوں جو کہ ای لیٹ یا ای کاؤس کے نام سے آ رہی ہیں جو کہ ہارمون بیلنس میں بھی ہلف کرتی ہے اور جنرلی ویل بینگ میں بھی بہت زیادہ مدد دیتی ہے of course stress ہم stress کی بات اکثر کرتے ہیں لیکن چھوڑ دیں stress کو سب کو stress ہے ہم management کی بات کرتے ہیں let's talk about management جلدی اٹھیں جلدی سوئیں کوشش کریں کہ اپنے آپ کو discipline رکھیں 9-10 بجے کے بعد موبائل کم سے کم use کریں دیکھئے موبائل نے بہت حالت خراب کیے لوگوں کی مچھے ڈاکٹر کاشف ہمیشہ آکے مجھے یہ بات کہتے ہیں اور ہمیشہ آکے یہ ہمارے پروگرام کے throughout بھی message پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ موبائل جو ہے وہ رات کے 10 بجے بچوں سے لے لیا جائے اس کے بعد ان کو need proper دی جائے اور جس طرح کہ آپ بات کر رہے ہوتے یہ تو ہمارے کلچر کے اندر impossible تھی بات ہے اب جہاں کے impossible ہوگئے کچھ گھرانے ابھی بھی ایسے ہیں جہاں پر یہ کلچر اپنایا جاتا ہے اور دس بجے بچوں سے موبائل لے گیا جاتا ہے اور دیکھیں کہ ان کے بچے انٹیلیجنٹ بھی ہیں سینسیبل بھی ہیں نوازی بھی ٹائم پیکرٹ اور ایکٹیو بھی ہیں کوئی رات اللہ نے دیئے سونے کے لیے دیکھیں کہ آپ کے سیکیڈری ریدم خراب ہو جاتا ہے موبائل نے یہی کیا سب کے ساتھ بلکل ایسا یہ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے ناظرین اور اس کے بعد ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے دیکھتے رہی ہلٹاک ویلکم بیک پروگرام ہلٹاک میں ایک بار پھر خوش آمدی ناظرین بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے اس کل کا جو خراب ہو جانا اور ساتھی اس میں بہت زیادہ آئل آ جاتا ہے ساتھ ہم نے ہیر فال کی بات کی یہ ہیر فال جو ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے ہر دوسرے شخص اس میں مفتلا ہو رہا ہے چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو وائٹ ہیرز بہت زیادہ ہو رہے ہیں یہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا ڈاکٹر شازین نے بھی بتایا کہ نیوٹریشن کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے اور جس طریقے سے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں کھانے پینے سے ہیلڈی گزہ سے سبزیوں سے فروٹ سے ان تمام چیزوں سے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی ڈیفکلٹیز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ڈاکٹر کاشپک بات کر رہے تھے جو کہ بتا رہے تھے ریمیڈیز کے طور پر کہ کون سی چیز ہمیں لینی چاہیے اپنی زندگی گردہ جس کی وجہ سے ہیر فال رکھ سکے اور ساتھ جو سکل پہ آئل آتا ہے وہ کنٹرول ہو سکے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو آپ خود بھی اپنا چیک کر سکتے ہیں آپ تھمز کو لے کے تھوڑا سا نیچے کریں تاپکہ کنجنگ ٹائیوہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا پنکش ریڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اکثر لوگوں کا پیل آتا ہے جس کا بدلہ پر اینیمیا ہے اچھا افکوز بلڈ ایسے کنفرم ہو جاتا ہے چکندر کلے جی ساک لوگیا یہ سب چیزیں آپ کے ہیموگلومن کو بڑھاتی ہیں خون بڑھاتی ہیں خون بڑھاتی ہیں خون کنج جو آپ کی ہیموگلومن ہے بیسکلی جو اکسیجن آپ کا ہے ایک طرح سے عام زبان میں وہ بڑھاتی ہے تو افکوز یہ سب آپ کا نیوٹریشن ہے لائسٹائل ہے اور میں آپ کو بہت آسان سی ریمیڈی بتا رہا ہوں جس کا نام ہی بال بے الیف لام یہ ہیر سیرم ہے بے سے ہے بی ٹھوٹ کا رس جو کہ ہے چکندر اس کا رس آپ دیجئے گا ایک چمچہ الیف سے الویرہ جیل ایک چمچہ اور لام سے لیمو کا رس جو کہ آدھا چمچہ تینوں چیزیں بڑی آسان ہیں آپ کو آرام سے مل جائیں گے آپ خود بنا سکتے ہیں اس کو بالوں میں لگا کے جڑوں میں لگا کے ایک گھنٹہ چھوڑ دیجئے اور پھر کوئی خلقے سے شیمپو سے ایک لیرین شیمپو آرہا ہے یا ہیرکوز شیمپو آرہا ہے اس سے آپ واش کریں ایک خیال رکھے گا کہ بہت گرم پانی سے اور بہت تھنیا پانی سے نہیں آنا چاہیے میں ہمیشہ سب کو بولتا ہوں کہ آپ سال بھر اپنا گیزر آن رکھیں اور مائلڈ لیوک وارم وارٹر جس ہم کہتے ہیں اس سے اب ضرور نہ کریں آپ کے باڈی میں پین نہیں ہوں گا کے ساتھ کے ساتھ ماشاءاللہ ٹھیک پانی نہیں ان کو بہت نے بس یہ آپ کو زندگی بھر ان کا خیال رکھنا ہے اگرنگ ٹو ویدر بھی چینجز آتے ہوتے ہیں آپ میں جن کو ہیئر پرولم ہوتی ہے ماشاءاللہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں ایک بھینے میں ایک دفعہ ایویویٹ کرا لیا کریں ہمیں آپ کو کیونکہ اب دیکھیں ہمارا ویدر جا رہا ہے خیزان کی طرف ہمیں ہمیں گئنگ ٹوورز آٹم آٹم پر اس کا سردیاں ہوں گی سردیاں میں سے زیادہ ہیئر فال ہوتی ہے اس کے لئے کافی چیزیں آ جاتی ہیں تو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں خیزان کے لحاظ سے کہ اس کی جو بیماریاں سب سے پہلے آتی ہے ڈرائنس آتی ہے جو اب آنا شروع ہو جائے گی اس کے بیز جس کو ہم عام زبان میں خادش کہتے ہیں اگزیما جو کہ چمبل ہے یہ خیال رکھی ہے اگزیما چمبل ہوتا ہے اور فنگل انفیکشن جو داد ہے یہ بہت کومنلی لوگ مکس کر دیتے ہیں ایک ہی ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں ایک ایک فقیری مرہم آ رہا ہے وہ ہر جگہ لگا لیتے ہیں اب وہ کیا ہوتے ہیں وہ سٹیرویڈز ہوتے ہیں اس کی ویسے مسئلہ آتا ہے سانسا آپ کا ڈرائی ہیر فور جو بالوں کا مسئلہ ہے آپ کو کنڈی میں کرواؤں گی کالر ہمارے ساتھ موجود ہے جی کالر ہوں کہاں سے بات کریں ہماری کالر ٹراپ ہو گئی جی آپ کنڈی میں ہو کر سکتے ہیں اور نیل ڈیس آرڈرز نیل ڈیا پہ خراب ہو رہے ہوتے ہیں اور سانسا ملیس ما ملیس ما جو کہ بہت کومن ہے چہرے پر آپ کے ایک ڈاک پیچ ہو جاتا ہے لڑکوں میں بھی ہے لڑکوں میں بھی عورتوں میں خاص ہو پہ جو کہ چیل بیرنگ ایج میں اچھا میں پس پیش جاندے جی اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے دیکھیں نا امید نہ ہوئی ہے کسی چیز سے ہر چیز کا علاج ہے انشاءاللہ کنٹرول کر لیں گے بہتر کر لیں گے گم سے خون آ رہا ہوتا ہے کیونکہ گم سے وہ بہت زیادہ سنسٹیب ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ بیک ہو جاتے ہیں تو یہ کیوں آتا ہے کیا بجوہات ہیں ان کی اور اگر یہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کو کس طریقے سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں بہت اچھا سوال ہے اور بہت کومن ہے موسٹ اپ دو پیپل جو ہے اس چیز سے مطلب یہ کومنلی ہر ایک کو ایشو ہوتا ہے بیسیکلی یہ صفائی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے آپ کے دانتوں کے اوپر ڈیبری جمع ہو گیا پہلے تو وہ سوپن سلائمی ہوتا ہے اگر آپ نے اس لیول پر اس کو کلین نہیں کیا صفائی نہیں کی ٹھیک ہے تو وہ ایک ہارڈ ڈیبری بن جاتا ہے جس کو ہم کیلکولس کہتا ہے یا ٹارٹر کہتا ہے اب وہ اگر آپ گھر میں چاہیں گے کہ اس کو لیموف کر دیں تو وہ کبھی نہیں نکل سکتا اور ٹارٹ آپ دینٹس کے پاس جائیے اور وہ ٹارٹر جو ہے جو کیلکولس کی ڈیپوزٹس ہے جو ہارڈ ہے سٹون پوارمز ہے وہ آپ اس دانت کے اوپر سے نکال لیں اب وہ بیسکلی کرتا یہ ہے کہ وہ سیٹ ہوتا ہے بیکٹیریا کے لیے آپ جو فوڈ ڈیبری کھا رہے ہوتے اس کے اوپر جا کے ڈیپوزٹ ہونا چاہ رہا جاتا ہے اور وہ انفیکٹ ہوتا ہے زہر سی بات ہے انفیکشن کر جاتا ہے اور پیریوڈ آن ٹائٹس کہلاتا ہے جو عام لوگ پائریہ کے نام سے بھی بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں کہ ہاں خون آ رہا ہے مسئلوں سے بدگو مو سے آنا شروع جاتی ہے اور وہ یہ ایک ویشل سرکل میں آپ کے دات خراب ہونا شروع جاتی ہے ٹھیک ہے اور کولر ہمارے ساتھ موجود ہے جی کونوں کہاں سے بات کریں ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی کونوں کہاں سے بات کریں میں نازمہ سے بات کر رہا ہوں یہ راک شاپ سے سوال تھا میرا کہ میرا جو بھانجا ہے ٹھیک ہے اس کے جنہاں ہارڈ بول کھیلنے میں لگ گئی تھی ٹھیک ہے تو اس کے جو آنگے کے دو داتھ ہیں نا وہ ٹوڑ گئے تو اس کے جنہاں تو پین ہوتا ہے تو کیا اس کی فیلنگ ہوتی ہے اس کی داتوں کی پہلے بہت امپورٹن یہ ہے کہ بچے کی ایج کیا ہے ٹھیک ہے اب جب ہارڈ بول لگی ہے تو ٹراما ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی بہت امپورٹن ہے کہ کیا وہ دان دس کلر ہو گیا ہے کہ نہیں ہے وائٹل ہے کہ نون وائٹل ہے ٹھیک ہے انہیں چاہیے کہ یہ فورا اپنے کسی بھی قریبی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اور بچے کا معاینہ کروائیں ٹھیک ہے اب اگر فور ایسامپل وائٹل یا نون وائٹل جو بھی پوزیشن ہوگی اس کے حساب سے وہ دیکھیں گے کہ وہ روٹ کنال ہونا ہے اگر روٹ کنال ہوگا تو روٹ کنال ہوگا اور اس کے بعد پر فیلنگ ہو جائے گی دیفنیٹلی ایس کیوریبل ریپیرابل ریپیرابل ہے یہ مگر یہ کہ آپ رائٹ ٹائم پہ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اچھا ریپیرابل ہے جیسے کہ آپ نے کہا لیکن اگر وہ نیچے سے بریک ہوا ہے جیسے کہ بال کا ہٹ ورنا اور وہ کہیں سے بریک ہو سکتا تو اگر وہ نیچے سے بریک ہوا ہے تو پھر وہ نکلے گا اگر یہ دیکھنا ہے کہ ٹراما جو ہوا ہے یا جہاں پہ فریکچر آیا ہے تو لائن او فریکچر کیا ہے اگر لائن او فریکچر اس طرح کی ہے کہ وہ ریسٹوریبل نہیں ہے تو اس کیسے پہ تو ہم بچے کے دانت ایکسٹریکٹ کر دیں گے اب ایج یہاں بہت امپورٹنٹ ہے اگر فور ایکزامپل بچہ بہت چھوٹا اور ابھی اس کے پرائیمری دانت ہیں تو اس کا مطلب ہے پرمنٹ آنے والے ہیں وہ تو دودھ کے دانتے ہوگے رہے ہیں تو ہم اس کو سپیس منٹینرز لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ اس نے ایج تک اس کے پرمنٹ آ جائیں گے مسئلہی ختم ہے مگر اگر اس کے فور ایکزامپل پرمنٹ میں یہ مسئلہ آیا ہے تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ فریکچر لائن کتنی ہے کہاں پر آئی ہے ٹھیک ہے وائٹل ہے نون وائٹل ہے کیا پوزیشن ہے اور اراؤنڈ در جو سٹرکچرز ہیں ٹیشوز ہیں وہ کتنے انوالڈ ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ظاہر ہے اتنی بڑی بال لگی اس کو تو کیا کیا ڈیمیج ہوا ہے اس کو ایکزامن کر کے ہی آپ کو فائنل بتائیں گے مگر مہت امپورٹنڈ یہ ہے ایکسری کروانا ایکسری تو مست ہے ایکسری تو دیفنیٹلی ہوگا وہ پہلے ابھی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اپنے قریب ٹھیک ہے ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے جی کون ہو کہاں سے بات کریں ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون ہو کہاں سے بات کریے میں نوارشے سے بات کریوں جی بلان جی کہ میری بھاندھی ہے اس کی بھائی سال عمر ہے لگ ڈینٹسٹ کو تو دکھایا اس کے بچی کے پہلے ایک آنسان نے داد میں گلے گیا اسے داد میں گیپ آگیا ایکیس سال عورتی کی عمر ہے گیپ آگیا گیپ آیا دو دادوں میں آگیا بچی یہ چھوٹی ایک سال کیے اس وقت گیپ آنا چاہیے پریشان ہے ہم دادوں دکھائے گتن چسلی بک جواب نہیں جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ نیچرل گیپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے دادوں کے درمیان آتا ہے اس کے لیے ایک ٹریٹمنٹ ہے اورتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ جس میں ہم بریسز لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ گیپ کو کور کر دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ کیا ریوی ڈینٹس کے پاس جائے جو آرثوڈونٹسٹ ہو جو کہ دادوں کو بریسز سے ٹھیک کرتا ہو اس کو دکھائیں ٹھیک ہے وہ ایکس ری لے گا اس کے بعد وہ بتائے گا کہ کس طرح یہ گیپ کور ہو سکتا ہے اچھا وہ کہہ نہیں ہے معقول جواب نہیں دیا دکٹر نے کوئی تو آپ کسی آتائی ڈاکٹر کے پاس تو پر ہی چلی نہیں گئی ہوں گی کہ اس نے وہ معقول جواب نہیں دیا ورنہ جو ڈینٹسٹ ہے وہ آپ کو پروپر بتا سکتا ہے کہ گیپنگ ایک نارمل سا ایشو ہے جو کہ آج کل کاملی تمام لوگوں کے ساتھ ایشو ہو رہا ہے تو یہ اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے یہ آپ کسی اچھے ڈینٹسٹ کے پاس وہ آپ کو بتا سکتا ہے اٹھوڈونٹسٹ جس کے پر لکھا ہوا وہ ٹریٹمنٹ مطلب یہ بہت انام سے ٹریٹ ہو سکتا ہے نارمل ٹریٹمنٹ نیلز کو ہم ہمیشہ نگلائٹ کر دیتے ہیں اس لیے بھی کیونکہ وہ چھپے بھی ہوتے ہیں ایسا نیلز جو ہے وہ کمزور ہونے ہیں بہت زیادہ ہو رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں ذرا سے ٹھوکر لگ جائے وہ ٹوٹ جاتی ہے کیا بچوہ آتی ہے دیکھیں اگین وی والی بات آگی انیمیا ٹھیک ہے نا میں سب کو باتاتا ہوں ٹی وی پہ کہ یہ دارت ہمیں کیا ہے ڈاکٹسٹاویل اگری کینائن کیوں دیئے ہیں ہمیں گوش کھانے کے لیے دیں گوش کو کریں اب لوگ مٹن اور بیف تو کھاتے نہیں ہیں ان کو بتائیں ہی بدبو آتی ہے کیا ہوتا ہے چکن ہمارا مین کھانا بن گا جس میں کوئی اتنی خضائیت نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم واقعی نیلز سے خیالیں تو نیلز آپ کی وہ بتاتی ہے ایٹ ٹیلز یور ہیلتھ ٹھیک ہے نا اچھا اب چونکہ میں نے بڑا اچھی سی ریمیڈی بتائی ہوں میری امی کی سائی لکھنوں کی ہے تو ہم نے آداب کرتے ہیں تو میں نے اس کا نام ہی رکھا ہے اچھا میں تو ابھی تک کرتی ہوں ہے نا آداب آداب نیل سپری ہے یہ دیکھیں اے سے ادرک کا پیس اے لی سے ادرک کا پیسٹ ہے ایک چمچ پھر اے سے ہے ایلو ویرا جیل ایک چمچ اور بی سے بیٹا میتھسون یہ لوشن آویلیبل ہے مارکٹ پہ تو یہ آداب آپ کا نیل سپری بن جائے گا تو آپ آداب سے لوگ آپ کو ناہوں دکھا کے آپ آداب کر سکتے ہیں اچھا بہت سارے لوگ ہوتے ہم کی گروہ بھی نہیں کرتے ہیں exactly دیکھیں گروہ نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی causes fine کرنے کچھ لوگ نیل بائٹنگ کی عادت ہوتی ہے جس کی واضح سے stomach worms آ جاتے ہیں اچھا میرے پیشنٹس بڑے ہستے ہیں کہ دور سارہ ہمیشہ سٹول ڈی آر کراتے ہیں آپ پیٹ میں کیروہ کی بات کرتے ہیں میں نے کہا جائے ویری کومن ہو سکتا ہے میں کروں شد میرے بھی ہوں تو اٹس ویری کومن بکر فوڈ is not پیور پانی is not پیور ہم لوگ کتنا اپنا خیال رکھ سکتے ہیں اور بھی سیدھی بات ہے ہم نے امنی امیونیٹی بھی اچھی رکھنی ہے ہمیں باہر جانا ہے کھانا پینا ہے ہر جگہ منڈر وارٹر تو اویلیبل نہیں ہوتا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں نیلز کے لیے سب سے امپورنٹ چیز آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی نیلز کی گروہ کیسی ہو رہی ہے فنگر نیلز آپ کے جلدی گروہ ہوتے ہیں ٹو نیلز آپ کے کم گروہ ہوتے ہیں اس کمپیرڈ ٹو دی دوسری بات یہ نیلز کو آپ بار بار چیک کرتے رہیے اسپیشی ڈائیبیٹک پیشنٹس کو ضرور دیکھنا چاہیے ٹھائیروڈ پیشنٹس کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ نیلز کے لیے کوئی چینجز تو نہیں آرہی ایک آنیکو مائکوزز ہے جسے ہم نیل فنگل انفیکشن کہتے ہیں یہ بہت کومن ہے اور پیشنٹس بہت دیر میں آتے ہیں کہ اس میں کوئی سمٹم نہیں ہوتا پین نہیں ہوتا ہم نوٹس بھی نہیں کرتے نوٹس بھی نہیں کرتے اب وہ جب اتنے بدنماو جاتے ہیں جب اجوائننگ ایڈیا کو خراب کرنے لگتے ہیں تب لوگ آتے ہیں ہمارے پاس ایک اور نیل کا پروبلم ہے نیل گزر کے اندر جا رہا ہوتا ہے انگرون کو نیل وہ بہت پین فل ہوتا ہے اس کے لئے میں پیشنٹس کو عام زمان میں کہتا ہوں کہ پلیز نیل مت نکلوائیے نیل نکلوائنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے میں نے سمجھے ہزاروں کیسز دیکھیں جو لوگ نکلوا کے ہیں دوبارہ نیل ویسا گروہ جاتا ہے آئیڈیلی اس میں یہ کہ آپ کوئی انیستیٹک کریم لگائی ہے اور سائٹ سے آپ جو اپنا جو آپ کا نیل کٹیر کو سٹریٹ کاٹے اور جو انڈز ہیں اس کو خود خود نکاٹی ہی آپ تو آپ کا جو انڈز اندر جا رہے ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ پیرونائکیا بھی کر رہا ہے آپ کو انفیکشن بھی کوز کر رہا ہے تو آپ یہ خود کر سکتے ہیں لیکن نیل خودارہ نہیں نکلوائیے کیونکہ نیل آپ کا نکلتا ہے دوبارہ سے ٹیڑا نکلتا ہے اور اونکو مائکوزز میں بھی لوگ نکال رہے ہوتے ہیں مجھے کبھی کوئی ریزلٹ نہیں ملا لیکن نیل کے اوپر جو وائٹ پیچز پڑ جاتے ہیں وہ کیوں پڑتے ہیں بہت ساری ریزوز ہیں نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے اس کے اندر آپ کو بتا رہا ہے کہ دیکھو میرے اندر پروپلم ہے اکثر لوگ بڑے مزید کی بات کرتے ہیں بچوں میں وائٹ پیچز پڑ جاتے ہیں یہ کیلشم کی کمی بچوں میں کیلشم کمی کیسے ہو سکتی ہے تو دودھ اتنا پیتے ہیں یہ کومن سینس کی بات ہے نہیں ریزن دیا جاتا ہے نا ان کو ہمارا کام ہے دیکھیں والی بات ہے نا وین کمز فیم کمز ایوج رسپونسبلیٹی تم پہ بہت بہت سمیداری ہے اپنی ذات سے جیسے راکر صاحبی لگری اتنی کہ ہم اپنا موقف آگے بیان کر دیں آگے لوگ کی مرضی ہے آئی کن ٹیک ہارس دو دو واتر بٹ آئی کان میک اٹرینگ واتر بلکل ایسے ایسے ہی کالا ہمارے ساتھ موجود ہے جی کونہ کہاں سے بات کریں جی اسلام علیکم جی کونہ کہاں سے بات کریں جی میں محمد شبیق سرائج کی ناظر مباد سے الانت کر رہا تھا جی محمد شبیق جی میں جب سب پوچھنا چاہ رہا تھا جی میں نے کہا جی کی نور سے ہاتھی ہے جی میں پرش کیا ہے جی میں پرش کیا ہے اچھا یہ بڑا مسئلہ ہے اور یہ واقعی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہر دوسرا شخص سے کہہ رہا تھا ہم برش کرتے ہیں ہم نے موں کے ہائیجین کا بھی خیال کرتے ہیں گاؤگلز بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے موں سے سمیل ختم نہیں ہوتی وہ وجہ کیا ہے دیکھیں یہ بالکل اس میں آپ کو میک شور سیلف ہائیجین یہ تو بیسک چیز ہے جو آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے اپنی زبان میں میڈیکل ٹرمنالوجی میں یہ بیسکلی ہوتے ہی ہے کہ آپ کے جو پیچھے کے دانت ہیں اس تک آپ کا برش نہیں جاتا کسی بھی وجہ سے آپ سامنے سامنے تو پروپر برشنگ کر رہے ہوتے ہیں مگر پیچھے نہیں کر پاتے ہیں اب وہاں کیونکہ چیزیں ڈپوزٹ ہو رہی ہوتی ہے گن وہاں پہ پہنچ رہا ہوتا ہے اور آپ وہ صفائی نہیں کر پا رہے ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے وہاں پہ روٹ کرتا ہے اور سمیرانا شروع ہوتی ہے ایسے لوگوں کے لئے امپورٹنٹ ہے کہ رنسنگ آب دا ماؤت is very important ماؤت بوش کا استعمال کریں ریگولر بیسیز پہ ناشتہ کریں ناشتے کے بعد ماؤت بوش استعمال کریں اچھا اس کے گاغلز کریں اور ماؤت بوش کرنے کے بعد آم پانی سے مو نہیں دھونا you have to keep the mouthwash inside یا کہ اس کے جو ریمننٹ ماؤت بوش کے ہیں وہ مو میں رہیں تاکہ وہ work کریں امو میں ہی پیشنٹ آتے ہوگے تھا ہم نے mouthwash کیا اور اس کے بعد آم پانی سے بھی کلی کر لی تو اس کا مطلب کیا ہوگا وہ نکل گیا mouthwash کا تو وہ effective کیا ہوگا آپ نے وہ کرنا ہے اس کو چھوڑنا ہے یعنی آپ نے کلی کر کے mouthwash کے جو effectiveness کو برقارہ رکھتا ہے half nr کے بعد پھر دوبارہ کریں کیونکہ آپ کو یہ problem ہے تو یہ آپ ہر میل کے بعد کریں گے پلس یہ کہ آپ regular basis پہ کریں ٹھیک ہے تو آپ کا دیکھے گا بددریج یہ problem کم ہوگا پلس آپ ایک بہت common ضرورت ہے ہر انسان کے لیے کہ at least حال میں دو دفعہ تو دینٹس کے پاس ضرور جائیں اور اپنے چیک اپ کریں کہ what is the cause کبھی کبھی پیٹ کی گرمی کی وجہ سے بھی ہو رہا ہوتا ہے gastric issues ہو رہے ہوتے ہیں بندے کے اندر nutritional deficiency کی وجہ سے آپ کو یہ آ رہا ہوتا ہے تو آپ cause identify کریں very important کیوں یہ ہو رہا ہے اور بار بار ہو رہا ہے یہ سب کرنے کے بہت سائے لوگوں تھے میں نے ماؤت پوچھ بھی استعمال کیا میں نے یہ بھی کیا but it's not going then there has to be a reason for it ٹھیک ہے تو پھر آپ کو check کرنا پڑے گا پھر ہم آپ کی investigation کریں گے کہ کیا آیا کونسی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ جو symptom ہے وہ persistent ہے ٹھیک ہے یعنی اس چیز کو lightly نہیں لینا چاہیے یہ internally معاملات بھی ہو سکتے جیسے کہ آپ کہہ نہیں کہ stomach کا issue یا page کا issue اس طرح کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں اچھے ڈاک کے کاشے فیس کے اوپر اگر آپ بات کرنے تو ایکنی بہت زیادہ ہو دی ہے ایکنی کے ساتھ جو patches پڑھنا جو ہے skin کے اوپر ہو جاتا ہے اچھا ایکنی تو ہو جاتی ہے ایکنی کی treatment بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کے جو نشان ہوتے ہیں نشان سے لوگ بہت پریشان ہیں کیوں نہ اس کی بہتری نحفاظت کی جائے بلکل ایسا ہی کیکہ تو افکورس فیس کا ہمیں بہت کرنا ہوتا ہے بہت چیزیں میں بتاتا رہتا ہوں آپ کے شو کے ثروبی میں بتاتا رہتا ہوں اور میں اویلیبل ہوتا ہوں مرشد ہسپریل میں صبح میں from 8 to 1 منڈے to فرائیڈے سارڈے مجھے اس کے سوٹ کرتا ہے کیونکہ آپ کے پاس میں یہاں پہ اس لیے میں خود بڑی خوشی سے آتا ہوں آپ کے شو میں تو میں بڑا آسان سے ایک دلکش فیس واش بتا رہا ہوں اس کا نامی دلکش فیس واش ہے دوشتہ آپ کو نام اچھا لگا یہ تو دال سے ہے دودھ دودھ ایک چمچہ لیجے لام سے لیبو کا رس یہ آدھا چمچ لیجے یہ خیال رکھیں جو کونٹیٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی کونٹیٹیز آپ لیجے اچھا کلون جی ہے ایک چھٹکی تو ایک چھٹکی کلون جی کی ویلیو آج ہم سب جانیں گے کلون جی کتنی زوردست چیز ہے کلون جی تو نعمت کہا جاتا ہے کہ آپ صبح جو نیار مو کھائیں تو آپ کے لیے بڑا افرادتیں اور یہ شین سے ہے شہد جو کہ ایک چمچہ ہے اچھا ان کو آپ ملا کر چونکہ فیس واش آپ بنانے تو آپ یہاں پہ پیچ ٹیسٹنگ ضرور کر لیں پیچ ٹیسٹنگ سی ہوتا ہے اگر آپ کو دس منٹ در لالی خارج جرن لگے تو آپ یوز نہ کریں یہ فیس واش آپ کی سکن کو دلکش کرے گا جو آپ نے بات کی تھی کہ آپ کے پیچز ہو جاتے ہیں پوست ایکنی سکار جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی لائٹ کرے گا ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ضرور آپ ٹریٹمنٹ لیچے وائٹمینز لیچے بہت ساری دوائیاں آ رہی ہیں بہت ساری ٹریٹمنٹ آ رہے ہیں لیکن جیسے ضرور صاحب نے کہا رائٹ جگہ پہ آپ جائیے ٹھیک ہے ہم اکثر پیشن کرتے ہیں پلیس ہمیں دکھائیے لوگ اکثر واتس ایپ پہ یا میسینجر پہ انسٹاگرام پہ ہم سے ٹریٹمنٹ مانگ رہے ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں سوشل میڈیا بھی معاملہ حل ہو جائے جانا نہ پڑھیں ہم ایک اپری اپری ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں افکورس بٹ نو گیلنٹیز اس کے لیے جیسے دکھر صاحب جب تک پیشنٹ ون ٹو ون نہیں آتا مائے پاس اب جیسے جو سکن ٹریٹر میں آپ کو دوں گا وہ آپ کو نہیں دوں گا آپ کی سکن ٹائپ الگ ہے آپ کی الگ ہے آپ کا لائس ٹائل الگ ہے آپ کا الگ ہے میں ٹریٹمنٹ جو یوز کروں ایک الگ ہے وہ آدمی لیول آف ٹریٹمنٹ تو یہ آپ کو بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے یہ آپ دیکھتے رہی ہے لیکن یہ آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے آپ یہ نہیں کریں کہ آپ کا فیس بھی پلانٹ کی طرح ہے اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے آپ کو یہ نہیں کہ میں چھوڑ دیا اور پھر آپ نے کہا کہ یہ ہو رہا ہے آپ حلکہ کے خیال رکھیں اور جتنا جلدی آپ ہمیں ریپورٹ کریں گے اتنی اچھی ریزرز میں ایک سوال کروں گی یہ آپ کی جو دلکش فیس بوئی بڑے اٹراتی چیزیں بڑے محنت کی بھی دوک کے سامنے زبردہ زبردہ لابیت لابیت بڑے ایک سوال یہ کہ کوئی شخص شہس الرجی ہے بلکل 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 بہت اچھا بلکل 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 آپ کر سکتے ہیں اس طرح اس کا اور یہ بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہی نے بڑی اچھی ہے کہ ایک نسخہ ایک ڈاکٹر نے کسی ایک شخص کو دے دیا آپ سمجھے اچھا آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کبھی بھی نسخہ دیتا ہی نہیں ہے موسیلی ڈاکٹر نسخہ دیتا بھی نہیں ہے ڈاکٹر ریمجیز کے اوپر ہوم ریمجیز کے اوپر جاتے بھی نہیں لیکن میں نے ڈاکٹر کاشف کو دیکھا وہ نسخے لکھ کر لاتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے وہ گھر بیٹھے جو ہے وہ اپرامجیز لینے اور گھر بیٹھے اپنی سکن کو بہتر کریں ہیرز کو بہتر کریں نیلز کو بہتر کریں ڈاکٹر کے جانے کی نوبت ہی نہ ہے اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے جی کون اور کہاں سے بات کریں جی وائی کم سلام ٹیوی کراچی سے بات کرنی مجھے ڈاکٹر سے بات کرنی ہے جو آ رہے ہیں ٹیوی پر دونوں آ رہے ہیں آپ کو کس فرے ڈاکٹر سے بات کرنی ہے ایک فیمیل ایک میل ہے جی ان سے بات کرنی ہے اچھا ڈاکٹر کاشف سے بات کرنی ہے جی بولیں سلام علیکم جی جی فرمائیے کیا کر سکتا ہوں میں آپ کے لیے صبح آواز آ رہی ہے جی جی بتائیں ہمنا سوال بتائیں جی میرا سوال یہ ہے کہ میری جو بیٹی ہے نا اس کے بال بہت زیادہ ہوتارتے ہیں جاں بارٹھ ڈالتی ہیں وہ اور اس نے باری پاروں کے بہت ہوتارتے ہیں اور تیرے پر ان کے بال بہت ہے اوکے اچھا آئیے باہر کا بچی کتنا کھاتی ہے جیسے پاپڑ ہو گئے چپس ہو گئے یہ سویٹس ہو گئیں بسکٹس ہو گئے یہ کتنا کھاتی ہے بچی یہ ذرا ایک تو خیال رکھے گا میں آپ کو تھوڑا سا اس کی میں مین میں چیزیں بتا دیتا ہوں ایک تو بچی کا سدھ سے پہلے سٹول ڈی آر کرائیے سٹول ڈی آر سے ہمیں پڑا چلے گا سٹمک ورمز ہیں کے نہیں ہیں بچی چونکہ بارہ سال میں پری پیوبرٹی کی ایج میں ہیں تو فیس پہ ہیڈ زیادہ ہو رہے ہیں تو اس کا ہمیں ایک الٹرا ساؤنڈ بھی کرانا ہوگا کیونکہ کبھی پی سی اوز بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اس کی تین چیزیں میں بڑی آسان بات آئیتا ہوں جلدی سونا ہے جلدی اٹھنا ہے بچی کو موبائل نہ دے نو بجے کے بعد جلدی سویں گی جلدی اٹھیں گی دوسرا چکن اڈا نہ کھائے بچی چکن اڈا میں ہارمونل وہ ہوتا ہے تیسرا یہ ہے کہ اس کو آپ تو اسے فیزیکل ایکٹیوٹی کرائیے ویٹ زیادہ ہے تو ویٹ کو کم کرائیے اس کو یہ رائٹ ایج ہے جو آپ اس کو کر سکتے ہیں اور شیڈیول سیٹ کیجئے دیکھیں ایک ڈسرپلن بڑا ضروری ہوتا ہے ہمارا ریلیجن ہمیں ڈسرپلن سے کھاتا ہے جسے ہمیں فالو کرنا ہے ہم نہیں کرتے تو ہمارا ریلیجن ہی تو ہوتی ہے گروت انہاریٹنس ہی تو ہوتی ہے دیکھیں وہ امپروف کی جا سکتی ہے دیکھیں آپ یہ جو میں نے بال ہیڈ سرم کی اس کے اپنی بچی پر بکل یوز کریں یعنی کنٹرول کی جا سکتی ہے کنٹرول کی جا سکتی ہے اس کو چکندر، کلیجی، ساگ، لوبیا دالیں زیادہ زیادہ کھلائیے اس کو ابھی سارے لگے کہ بچے وہ شوق سے کھا لیں عادت بنائی جیسے مجھے ابھی تک عادت ہے کہ ہم جب چائے پیتے ہیں ہم نے دو زارہ ڈالتے ہیں ہماری میری نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ بھئی چائے میں دو زارہ ڈالیں جچو ہاں اور واقعی وہ اچھا لگتا ہے اور وہ کافی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے دوسرا ان کا ایک سی بی سی ضرور ٹیسٹ کرائیے میں کہوں گا اگر ہو سکے تو مجھے کلینک پر دکھا دیجئے آپ ہیلٹ ٹاک کے تھو آئیں گی تو میں آپ کو فری میں دیکھ لوں گا میری کلینکس آل اوور کراچی ہیں تین اٹی پر ہے مام جی کلینک پر ہوں اشواق میموریل ہاؤسپیڈل اسمان میموریل ڈیفینس میں آپ میرا سارا میں تو پورے کراچی میں گھوڑا ہوتا ہوں چلی وہی کورن ہمارے ساتھ موجود ہے ہم نے ایک اور سوال کیا ہے بتائیں اپنا سوال کنٹی نیو کریں دی میری بچیت لینہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ پاپڑ وغیرہ پر نہیں کھاتی وہ پاپڑ بلکل بھی نہیں کھاتی ہیں اور ان کا وزن بھی بلکل نہیں ہے پتی دگلی سی ہیں وہ دیکھیں پھر بھی سٹول ڈی آر تو کرانا ضروری ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا سٹول ڈی آر کرانے سے یہ بڑا چل جائے کیونکہ اکثر سٹمک ورمز کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آ رہی ہوتی ہے پھر ابھی جس ایج میں بچی تو وہ پیوبرٹی پری پیوبرٹی کی ایج ہے اس میں آپ کو بہت خیال رکھنا ہے ان کا خاص طور پر کھانے کا اور نیند کا بچوں کو موبائل فونز کم یوز کرائی ہے کیونکہ اکثر لوگ موبائل فونز یوز کرتے ہیں ٹیبلٹس کا بیداری استعمال ٹیبلٹ بہت اچھی آرہی ہے ایک ریوو ملٹی وائٹیمن ہے وہ صبح ناشتبائی دیجئے ان کو ابھی سے آپ ایک آس جو کہ ایوننگ پریم روز ہے وہ سٹارٹ کر دیجئے ان کو کیونکہ ان کا کسی بھی ٹائم ایک چینج آنے والا ہے باڈی میں چینج آتا ہے لڑکیوں کی مالا پیرا ساگ میں اور فیس پہ جو بالے ہیں اس کے لیے میں بہت ایزی آپ کو ٹیکنک بتایتا ہوں اگر آپ تھریڈنگ کریں تو تھریڈنگ کر کے ایک پولی فیکس پلس فوائنٹمنٹ آتا ہے اس کو لگا کے تھریڈنگ کریں تاکہ پین نہ ہو اور ڈیپلس کریم یا اپلہ کریم آتی ہے وہ رات میں لگوائیں اگر ہو سکے مجھے کلینک پہ دکھا دیجئے میں آپ کو فری میں دیکھنے کو تیار ہوں اگر ضرورت پہ تو لیزر کر دیں گے کیونکہ یہ بہت اچھی ہے جو مجھے آپ کا کنسرن بہت پسند آیا کہ آپ کو خیال ہے آپ پوشوز دیکھتی رہے تھے ابھی سے ہی بچے کو عادت بنا لیں اس کی کہ اس کی ٹریٹمنٹ اور ہائیجین کا خیال رہے مجھے بچی میں تھوڑا سا ہارمونل پروپلم لگ رہا ہے ٹھیک ہے پروگرام بلکل لاس مومنٹ پہ رہے کیش ڈاکٹر شادیہ آپ میسیج دینا چاہیں گی ہمارے بھی ورٹ ہو بلکل یہاں پہ میں یہی میسیج دوں گی کہ آپ کا لائف سٹائل اور بہیورل چینجز کی بہت ضرورت ہے ٹھیک ہے اور آپ کو بہت ارگینک نیچرل پروڈکس پہ آنا ہے پروسیس فوڈ سے ہٹ جانا ہے کیونکہ یہ جو پروسیس فوڈ ہمیں آسانی پیدا کرتے ہیں کہ گھر میں موجود ہیں جس نکالیں فرائے کریں اور کھا لیں آپ نے نہیں کرنا ہے ایزی ٹو کوک ہے ایزی ٹو کوک ہے ایزی اویلیبلیٹی ہے ٹھیک ہے تو پلیز نہیں آپ نے ارگینکلی چیزیں کھانی ہے بہنت کریں بچوں کو جوسیس پہ ڈالنا ہے بچوں کو خود بھی دیکھیں آپ منٹورز ہیں اپنے گھر میں ہیں بچوں کے لئے پیرنٹس دی فالو یو تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے وہ چیزیں کریں تو you have to do it yourself اگر آپ سیلٹ کا ایک بول کھائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ دو چمچ وہ بھی کھا لیں ٹھیک ہے تو آپ اپنے ٹیبل پر جتنی گرینری لاسکتے ہیں نا لائیں it is good for you تو میرا میں سے تو سب سے امپورنٹی ہے کہ پلیز ٹرسٹ کریں لوگوں پر آنسٹ ہیں پوزیٹیو رہیے اور دیکھئے دل کے ساتھ دماغ بھی یوز کریں بہت سارے ٹیٹمنٹس آگئے آپ خود یوز کریں کہ جو آپ کو سوٹ کر رہے آپ کا لائف سٹائل اور ریالسٹک ہو تو ٹیٹمنٹس بتانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ایک مین آئیڈیا ہو جائے اور آپ ضرور خیال رکھیں سکن ہیرے نیلز کے لیے ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ آپ نے پروگرام کے دبق دیا ڈاکٹر کاشبہ آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین اوور اور پروگرام دونوں ٹاپکس کو اوپر رکھا تھا اور کوشش کی کہ تھوڑے سی چیزیں آپ لوگ کو ایڈنٹیفائے ہو جائیں آپ کو پتہ سل جائے کہ آپ کے لئے کیا نقصانات ہیں اور کیا فائدہ بن چیزیں باقی ریمیڈیز ابھی آپ کو بتا دیئے ہیں وہ گھر بیٹھ کر آپ اپنا سکتے ہیں اور ساتھ پروگرام دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طریقے سے آپ کونسی چیز کیا پنا سکتے ہیں پروگرام کبا ختم ہو گیا مجھے میری پوری ٹیم کو دیجئے جازت اللہ لانے کے بعد